ایک ایس پی کے پیارے پیارے ویورز اسلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک کیسان کو کھیتوں میں سے ایک گونسلا ملا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا پچھلی رات کی بارش اور طوفان کی وجہ سے کسی پرندے کا گھر اجڑ چکا تھا کسان نے ادھر ادھر دیکھا پرندہ کہیں دیکھائی نہ دیا تو اس نے بچے کو لیے گھر آ گیا یہ ننہ پرندہ اصل میں اکاب کا بچہ تھا جو ابھی چند ہی دن کا ہوگا کیسان نے اسے گھر لاکر مریوں کے بچے کے ساتھ ہی رکھ چھوڑا اور اکاب پلنے لگا وہ مریوں کی بچے کی طرح دانا چکتا اور چلتا پھرتا وہ خود کو مریوں کی بچے کی طرح دانا چکتا وہ خود کو مریوں کی بچے کی سمجھتا تھا اس کی زندگی ایسے ہی گزرتی جا رہی تھی اس نے اسمان کی طرف کبھی سر اٹھا کر نہ دیکھا تھا کیونکہ مریوں کے بچے ایسا کبھی نہ کرتے تھے کیسان کو بھی اکاب کی یاد نہ رہی اس کی زندگی میں اور بھی بہت سے مسائل تھے وہ لوگ اکاب کو کیا یاد رکھتے اس کہانی کے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو کر دیں ایک اے سپیک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بہترین توفہ ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ اکاب ایک جوان پرندے کے روپ میں ڈل چکا تھا اسے کبھی کبھی حیرت ہوتی کہ وہ اتنا بڑا کیوں ہے اور اس کے ساتھی جو اس کے جتنے ہی تھے اب چھوٹے کیوں رہ گئے ہیں اس کے زندگی اسے خود فراموشی میں گزر رہی تھی کہ ایک دن ایک شکاری کیسان کے گھر کسی کام سے آیا اکاب کو مریوں کے ساتھ دیکھ کر شکاری حقہ بقہ رہ گیا اور کیسان سے ماجرہ دریافت کیا کیسان کہنے لگا مجھے یہ ایک چھوٹے بچے کی صورت ملا تھا اسے امنا بھی نہیں آتا اس لیے یہ ایک بیکار پرندہ ہی ہے اب ہم نے اسے پالا ہے اس لیے رکھا ہوا ہے شکاری نے کیسان سے کہا میں اسے امنا سکا دوں گا کیسان نے بینہ کسی بیعث کے اکاب شکاری کے حوالے کر دیا شکاری اکاب کو لے کر چل دیا اب وہ مسلسل کوئی ترقیب سوچ رہا تھا جس سے اس مرگی کی سوچ والے اکاب کو اصل اکاب بنایا جائے اسے یہ احساس ہو سکے کہ اس کی اصلیت کیا ہے اور وہ کیا بنا ہوا ہے شکاری نے بہت کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا آخر اس نے ایک سخت فیصلہ کیا اور اکاب کو لیے دور پہاڑ کی جانب چل دیا وہ وہاں کی بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور اکاب کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا اکاب کے حواس اڑ گئے اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی خود کو بچانے کے لیے اس نے پر پھڑانا شروع کر دیئے مگر یہ کیا اس کے پروں نے ہوا کے دباؤ کو برداش کیا اور اسے ہوا میں محلق کر دیا اب کیا تھا پڑوں کو پھڑ پھڑاتا اور کبھی ساکت کرتا وہ اننے لگا موت کے خوف نے اسے اس کے اصل سے روشناس کر دیا تھا اس کے لیے یہ سب بہت ہی نیا اور خوبصورت تھا اتنی بلندی سے ہر چیز اسے بہت اچھی لگ رہی تھی وہ اپنے موسن کو نہ بھولا تھا جس نے اسے اس کی شناغت لوٹا دی تھی وہ کبھی ادھر اڑتا تو کبھی ادھر اور کبھی آ کر شکاری کے کندے پر بیٹھ جاتا الگرز اب وہ اصل اکا بن چکا تھا اب اس کے سامنے ایک نیا جہان تھا دریافت کرنے کے ہو تو پیارے دوستو زندگی میں کبھی کبھی ہم دوسروں کو دیکھ کر ان کا روپ اختیار کر لیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم صرف وقت گزار رہے ہیں ہماری اصل صلائتیں تو ضائع ہو رہی ہیں اگر کبھی آپ کے سامنے بھی پہاڑ کی چوٹی جیسا خطرناک موڑ آ جائے تو اپنے رب پر بروسہ رکھئے ہو سکتا ہے آپ کو زندگی کی ایک نئی اڑان سکانا چاہ رہی ہو کبھی کبھی ہمیں جو آخری لمحہ لگتا ہے وہ ہی ایک نئی عبدتہ ہوتی ہے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی آخر تک ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں یہی اس عارضی زندگی کا حسن ہے شکریہ